بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے امدادی افعال آئیے میں آپ سے سکرین شیئر کرتا ہوں آپ لوگ سکرین پہ دیکھئے گا آپ کو امدادی افعال نظر آئیں گے جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے امدادی افعال گرامر کا بڑا ہی اہم موضوع ہے جب ہم لفظ امدادی افعال بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو لفظ آتے ہیں ایک امداد اور ایک افعال تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں امداد کا معنی تو ہوا مدد کرنا تعاون کرنا تو پھر افعال یعنی امدادی افعال سے مراد پھر وہ افعال ہیں یعنی وہ فعل ہے جو دوسرے فعل کی مدد کرے یعنی ایسا فعل جو کسی اصل فعل کے ساتھ مل کر مرقب بناتا ہے جیسے آپ دیکھئے آپ کے سامنے ایک مثال ہے اس نے سانپ مار ڈالا میں نے کتاب پڑھ لی ان دو پیٹے امسلہ میں آپ دیکھئے ہر مثال میں دو دو فعل دیئے گئے ہیں ایک مارنا اور ایک ڈالنا دوسری مثال میں پڑھنا اور لینا یعنی مار ڈالا ایک مرقب ہے اور پڑھ لی ایک مرقب ہے یہ دونوں امسلہ امدادی افعال کی مثالیں ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں ذرا پہچان کرتے ہیں کہ امدادی افعال جن جملوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے عزیز طلابہ سب سے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ امدادی فعل ہمیشہ دوسرے فعل کے بعد آتا ہے یعنی اپنے علاوہ جو فعل ہوتا ہے اور وہ فعل کیا کہلاتا ہے وہ اصل فعل کہلاتا ہے یعنی جملے میں پہلے اصل فعل آئے گا اور پھر امدادی فعل آئے گا جیسے آپ نے اوپر جو مثال پڑھی اس نے سانپ مار ڈالا میں نے کتاب پڑھ لی عزیز طلابہ اس میں دیکھئے مار ڈالا مار ڈالا اور پڑھ لی اس میں مارنا اصل فعل ہے پڑھنا اصل فعل ہے اور ڈالنا اور لی یعنی ڈالا اور لی کیا ہے یہ امدادی فعل ہیں عزیز طلابہ اب رہا سوال کے امدادی افعال کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے ہر فعل کا ایک اپنا کردار ہے آخر امدادی فعل کا مقصد کیا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے امداد کا معنی ہے مدد کرنا تو وہ کس کام میں مدد کرتا ہے یہاں پہ دیکھئے گا سب سے پہلا مقصد ہے اصل فعل کے معنی میں زور پیدا کرنا کہ امدادی فعل جب اصل فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معانی میں معانی میں زور پیدا کر دیتا ہے وزن پیدا کر دیتا ہے جیسے ہم نے کسی کو کوئی بات تعقید سے بتانی ہو کسی کو کوئی بات اتھینٹک بتانی ہو حتمی بات عزیز طلابہ دوسرا مقصد اس کا کیا ہے دوسرا مقصد ہے کام کی تکمیل کو واضح کرنا یعنی کام کی کام کے مکمل ہونے کی وضاحت دیتا ہے عزیز طلابہ ذرا چلتے ہیں تیسرا مقصد دیکھتے ہیں تیسرا مقصد ہے یہ فعل جملے میں اپنا مطلب نہیں دیتا بلکہ اپنے سے پہلے والے فعل کے معانی کو واضح کرنے میں مدد دیتا ہے کیسے عزیز طلابہ آئیے اس کی امسلہ کو دیکھتے ہیں جیسے پہلی مثال میں تھی میں نے سانپ مار ڈالا تو اب بات یہ ہے کہ مار ڈالا آپ یوں تو مارنے کا اپنا مانا ہے اور ڈالنے کا اپنا مانا ہے ایک چیز اور پڑھنے کا اپنا مانا ہے لینے کا اپنا مانا ہے لیکن یہاں پہ مار ڈالا سے مراد بھئی میں یہ کام مکمل کر رہا ہوں سانپ کو بالکل مار دیا ہے اسی طرح دوسری مثال میں میں نے کتاب پڑھ لی یا سبق پڑھ لیا تو میں نے کتاب پڑھ لی اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے مکمل کتاب پڑھ لی ہے میں نے مکمل کتاب پڑھ لی ہے یعنی کتاب کو مکمل کر لیا ہے عزیز طلابہ آئیے چند مزید امسلہ دیکھتے ہیں مثالیں دیکھئے جی مثال نمبر ایک ہے اس نے سانپ مار ڈالا میں نے کتاب پڑھ لی تیسری مثال ہے میں نے تمہاری بات سن لی چوتھی مثال ہے علی واپس آ گیا اور پانچویں مثال ہے علی نے ناول پڑھ لیا عزیز طلابہ ذرا ان امسلہ پر اب غور کرتے ہیں غور کی دیئے کہ ہر مثال میں آپ کو دو دو فیل دکھائی دے رہے ہیں دو دو افعال ہیں مثلا پڑھ مار ڈالا پڑھ لی سن لی آ گیا ٹھیک ہے پڑھ لیا یہ سارے دو دو افعال دکھائی دے رہے ہیں اب ہمیں اس میں سے یاد کیا رکھنا ہے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر جملے میں دو افعال ہیں اور ان میں سے ہر دوسرا فیل کیا ہے امدادی فیل ہے اور یہ کس کے بعد ہے یہ اصل فیل کے بعد ہے اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کیا امدادی فیل ہمیشہ اصل فیل کے بعد ہی آتا ہے عزیز طلابہ یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ہمیشہ نہیں امومن اصل فیل کے بعد آتا ہے کوئی بہت خاص صورت ہو جس میں وہ اصل فیل سے پہلے آئے بگرنا امومی طور پہ بعد میں آتا ہے ذرا مثالوں پہ غور کیلئے مار ڈالا اور پڑھ لی اصل فیل ان مثالوں میں اصل فیل ہے مارنا اور پڑھنا اور امدادی افعال کیا ہے ڈالنا سے ڈالا اور لینا سے لی عزیز طلابہ اب آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امدادی افعال بنتے کیسے ہیں جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ امدادی افعال کیسے بنتا ہے تو آپ نے دو اہم باتیں یاد رکھنی ہے سب سے پہلی بات ہے یہ مصدر سے بنتا ہے پھر دوسری بات یاد رکھنی ہے اردو میں تقریباً کل سترہ مسادر ایسے ہیں جن سے امومی طور پر بننے والے افعال باتور امدادی فیل استعمال ہوتے ہیں مصدر کی جمعہ کہہ ہے مصادر اور وہ مصادر آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر لکھ دئیے گئے ہیں چلیں ذرا دیکھ لیتے ہیں وہ مصادر کون کون سے ہیں نمبر ایک کرنا ہونا لینا دینا اٹھنا بیٹھنا ڈالنا نکالنا پڑھنا سکنا اور چکنا چاہنا رہنا آنا اور جانا عزیز طلابہ یہ وہ مصادر آپ کو سکرین پر دکائی دے رہے ہیں جن سے امومی طور پر امدادی افعال بنائے جاتے ہیں اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصدر کیا چیز ہے جس سے ہم امدادی افعال بنائیں گے آئیے ذرا مصدر کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں عزیز طلابہ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کام کے معنی دیتا ہے مگر یاد رکھنا ہے کہ کام کے معنی تو بتاتا ہے دیتا ہے مگر اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا بلکہ اس سے مقررہ قائدوں کے مطابق کئی اسم اور خیل بن سکتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے سر جی کہ ہم مصدر کو کیسے پہچان سکتے ہیں ہمیں کیسے پتا چاہے لے گا کہ یہ مصدر ہے تو عزیز طلابہ مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون علف نہ آتا ہے مصدر کے آخر میں نون علف نہ آتا ہے جیسے اوپر بھی آپ نے مثالیں دیکھی یہاں پھر دیکھئے جیسے پڑھنا لکھنا سننا دیکھنا رونا گانا اب دیکھی عزیز طلابہ کہ یہاں پر آپ نے جو مصدر پڑھے ان سے مزید ان کی شکلیں کیسے بنتی ہیں جیسے رہنا ایک مصدر ہے اور ہم نے بات کی کہ جب اس کے ساتھ زمانہ آئے تو ہم اس سے فیل بنا لیتے ہیں جیسے رہنا سے رہو رہی رہے رہتا اور رہیں چلیے اگلے مصدر کی طرف بڑھتے ہیں اگلا مصدر ہے آنا آنا سے آیا آئے آتا آ اور آو یعنی مصدر سے جب ہم جملہ بنائیں گے امدادی فیل بنائیں گے تو امدادی فیل بنا کر اس کی کوئی بھی صورت استعمال کر سکتے ہیں آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں جانا جاؤ جائے گیا جاتا اور جا عزیز طلابہ یہاں پر ذرا ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے پہلا جملہ جو بنایا وہ ڈالنا سے بنایا وہ جملہ جو آپ نے بنایا کیسے بنایا آئیے ڈالنا سے ڈالا ٹھیک ہے ڈالی ٹھیک ہے ڈالے ٹھیک ہے آپ اس کی کوئی بھی صورت استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح لینا سے دوسرا جملہ بنایا گیا دوسرے جملے میں لینا امدادی فیل تھا ذرا اس کی صورتیں لی لیا ٹھیک ہے لیے ٹھیک ہے جی پھر مزید ہے کہ جی لیں یہ ساری صورتیں جیسے اس نے سبق پڑھ لیا اس نے سودا سلف اس نے سودا سلف خرید لیا ٹھیک ہے اس نے کپڑے پین لیے ٹھیک ہے وہ بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے وہ تم وہ یہاں سے جی تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے اس کی کوئی بھی صورت استعمال کی آئیے ذرا مستر کی مزید تعریف کرتے ہیں ایسا لفظ جس میں کسی وقت ایسا لفظ جس میں کسی وقت زمانے کی قید کے بغیر کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے یعنی جب آپ مستر بولتے ہیں وہ کسی ورب کو یعنی کام کو ظاہر تو کرتا ہے ورب کو لیکن اس میں زمانہ نہیں بتایا جاتا اس میں مطلب یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کام ابھی ہوا ہے کل ہوا ہے یا ہونا ہے ٹھیک ہے تو ایسا اسم ایسا لفظ کیا کہلاتا ہے مصدر کہلاتا ہے عزیز طلعہ اردو میں اس کی علامت ہم بتا چکے ہیں اس کے آخر میں نون علی نہ آتا ہے مثلا کھانا گرنا لڑنا وغیرہ اور مصدر کی جمع کیا ہے مسادر یہ دیکھئے پھر وہی مسادر آپ کی احسانی کے لیے یہاں دوبارہ لکھ دئیے گئے عزیز طلعہ مصدر کو سمجھنے کے بعد اب ذرا دوبارہ آتے ہیں فیل کی طرف کہ فیل کسے کہا جاتا ہے فیل جس کی جمع کیا ہے افعال یعنی ایسا لفظ جس میں کسی خاص وقت زمانے میں وقت یا زمانے میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے فیل کہلاتا ہے عزیز طلعہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصدر اور اس میں فرق کیا ہے مصدر میں ہم نے کہا تھا کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جاتا ہے مگر کسی وقت یا زمانے کی قید کے بغیر جبکہ فیل میں ہم کہہ رہے ہیں کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جاتا ہے مگر اس میں ساتھ زمانہ بھی بتایا جاتا ہے اب اس کی علامت دیکھئے وقت اور زمانے کے حساب سے اس کی علامت مختلف ہوتی ہے مثلا مثلا کھانا سے کھایا اگر ہم پاسٹ کی بات کریں کھاتا پریزنٹ کی بات کریں کھائے گا فیوچر کی بات کریں گے اسی طرح گرنا سے گرا گرتا یا گرے گا عزیز طالعہ لفظ فیل کی جمع افعال ہوتا ہے آئیے ذرا امدادی افعال کے حوالے سے اس لائن پر توجہ دیدیے اس لائن میں لکھا ہے ان تین افعال کو بطور اصل فیل لاکر کسی بھی مصدر کو امدادی فیل کے طور پہ با آسانی استعمال کیا جا سکتا ہے کون کون سے اصل فیل پڑھنا سجانا اور سمجانا عزیز طالعہ یہ آپ کی آسانی کے لیے میں تین لفظ بتا رہا ہوں ذرا دیکھئے پہلا مصدر ہم آنا سے جملہ بناتے ہیں میں اسے پڑھانے آیا میں اس کی گاڑی سجانے آیا وہ احمد کو سمجانے آیا حضی صلی اللہ وہ صلح کرنے آئے آنا سے آئے بھی بن سکتا ہے وہ صلح کرنے آئے گا اب کرنے اور آنا اسی طرح سجانا آیا پڑھانے آیا سجانے سمجھانے آیا ہر مثال میں آپ دیکھیں دو دو افعال نظر آ رہے ہیں اس میں سے پہلا فیل اصل فیل ہے اور بعد میں آنے والا فیل امدادی فیل ہے یعنی آیا جس میں بھی لکھا ہوا ہے وہ آنا سے امدادی فیل بنایا گیا چلیے آپ کی آسانی کے لیے ایک اور مثال آپ کے سامنے لاتے ہیں جانا بڑا دلچسپ جملہ ہے پتوں کا بکھر جانا خزان کی علامت ہے عزیز طلعہ پتوں کا بکھر جانا اب یہ بکھر جانا بکھر نہ ایک فیل ہے اور جانا دوسرا جو امدادی فیل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے عزیز طلعہ تم اسے سمجھاتے جانا اب جانا سے ایک اور صورت بنتی ہے گیا وہ اسے سمجھاتے گیا وہ اسے پڑھاتے گیا عزیز طلعہ چلیے آگے بڑھتے ہیں اٹھنا اٹھنا سے جملہ بناتے ہیں وہ درد کے مارے چیخ اٹھا اب اس میں آپ دیکھئے چیخ اٹھنا چیخ ایک الگ فیل ہے اور اٹھنا ایک الگ فیل ہے اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے ایک آگ سی جل اٹھی عزیز طلعہ جل اٹھنا بھی ایک مرقب ہے دو افعال پر مشتمل ہے جل اور اٹھنا عزیز طلعہ یہ دیکھئے وہ یہ ناول پڑھ اٹھا پڑھنا بھی ایک مرقب پڑھ اٹھا یہ بھی ایک مرقب ہے جس میں اصل فیل پڑھنا ہے اور اٹھا امدادی فیل ہے عزیز طلعہ اب ذرا آپ کی آسانی کے لیے اس فائل کو میں پی ڈی ایک بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ یہ دیکھئے ذرا ایسے میں اس کے جملے بھی آپ کے سامنے لکھ ڈالوں گا لیکن آپ کے ساتھ ایک شیئر سادہ ایسی شیئر بھی شیئر کی جائے گی تاکہ آپ بطور مشق یہاں پہ خود سے جملے بنا سکیں عزیز طلعہ یہ سوال امتحانی نکتہ نظر سے بہت اہم ہے امدادی افعال امتحانی نکتہ نظر خود سے اس کے جملے نہیں بنائیں گے آپ کی مشق نہیں ہوگی آپ کو اس پر کمانڈ حاصل نہیں ہوگی تو میں آپ لوگوں کو آج یہ شیئر شیئر کر دوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ اس ہومورک کو مکمل دیانت داری سے اور محنت سے کریں گے اپنے لئے بھی اور اپنے فیوچر کے لئے بھی اللہ تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو